السلام علیکم یا ایوالطلبہ مرحبا بکم فی الدراسة و بالمس درسنا التمارین الاسئلہ السلاسہ الاولا للدرس الدول العربی فالیوم نحن ندرس انشاءاللہ باقی الاسئلہ فالیکم ان تفتحو قطبکم وانظروا الاسوال الرواب استحدم المفردات التالیہ فی الجمل المفیدہ آنے والے مفردات کے مفید جملے بنائیں اس میں پہلے ہے نواتن نوات ویسے تو گھٹلی کو کہتے ہیں جو درخت کی اصل ہوتی ہے جہاں سے درخت پھوٹتا ہے اور پھر پورد رخت بن جاتا ہے تو یہاں پہ نوات سے مراد مرکز یعنی اسلام کا کی بنیاد تو ان البلاد العربیہ ہی نوات الاسلام بے شک بلاد عربیہ یہ اسلام کا مرکز ہیں مہد سے لحد تک علم حاصل کرو مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں ماں کی گود کو کہتے ہیں اصل کو کہتے ہیں المحیط بحر محیط کا نام ہے المحیط ہوا بحر کبیر محیط ایک بہت بڑا سمندر ہے رائیت جنڈا تعلو رائیت پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جنڈا بلند رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ یا تعلو رائیت الاسلام ابدا انشاءاللہ اسلام کا جنڈا ہمیشہ بلند رہے گا منظمت تنظیم الباکستان عزم لمنظمت المؤتمر الاسلامی پاکستان وائسی کا رکن ہے مقر مقر ویسے کہتے ہیں ٹھکانے کو یہاں پہ صدر دفتر مراد لے لیں مقر العالم الاسلامی یہ ہوا مکہت المقرمہ اسلامی تنظیم کا جو دفتر ہے جو مرکز ہے وہ مکہ مقرمہ ہے مریر ان کہتے ہیں مشکت ایسی مشکت جو انتہائی تکلیف دے ہو سخت جو ہے نا جان جو کمیں ڈال کر جو چیز حاصل کی جائے ایسی مشکت کو مریر کہتے ہیں تو قد قامت باکستان وائدہ کفاح مریر ایک سخت ترین مشکت کے بعد پاکستان حاصل ہوا اور پاکستان قائم ہوا الدرس الحامس ابحث انسیغ المونس فی الدرس وہاتی لہا سیغ المذکر مونس کسی کے سبق میں تلاش کریں اور ان کا مذکر کسی کے بنا کے لائیں ہیا یہ مونس ہے اس کا مذکر ہوا اولا یہ مونس ہے اس کی جمع اول ہے ہم ہنہ یہ مونس کسی کا ہے ہم اس کا مذکر ہے اس کی طرح کانت استعمال ہوا ہے مونس کے لئے اس کا مذکر ہے کانا اور اس کے علاوہ اس میں الام استعمال ہوا ہے اس کا مذکر الاب اور جامعتن اس کا مذکر جامعن ہے منظمتن اس کا مذکر منظم آسانی استعمال ہوا ہے آسانی اس کی مذکر ہے الجموریتو الجموریو اس طرح العربیتو العربیو السعودیتو السعودیو یہ الفاظ تقریباً استعمال ہوا ہے مونس کے اور ان کی مذکر مذکر بنانے کے لئے آسان ہے کہ اس کے آخر سے تائتانی اس کو ہٹا دیں تو وہ مذکر بن جائے گا السوال السادس استعمار استعمار من باب الاستفعال سر فیل ماضی و مزارعان یہ استعمار باب استفعال ہے اس سے فیل ماضی اور مزارع کی گردان کریں تو ماضی کسی یہاں پہ لکھو ہے استعمر استعمرا استعمرو استعمرت استعمرتا استعمرنا استعمرتا استعمرتما استامرتن 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 استامرتو استامرنا اور تصریف الفعل المزارع فعل مزارع کے گردان جو سلاسی مجرد کے ابواب ہیں اس سے باب استفال بنانا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ ماضی سے پہلے ماضی کا جوسیقہ ہے اس سے پہلے علف سین اور تا کا اضافہ کر دیں جیسے ناصارا سے استنسارا یستنسرو استنسار مستر آجائے گا اسی طرح ہے نحر استنحر یستنحر استنحار مستر ہے ناقصہ سے استنقصہ یستنکسو استنقاس حلہ سے استحل یستحل اور بس یہی ہے استحل یستحل اور السوالس یہ باب استفال بنانے کا یعنی ہمیشہ یہ ماضی سی بنے گا یہاں پہ ماضی اور مظاہر دونوں سینوں نے دے دیئے تھے تو ماضی کے شروع میں الف سین اور اتاہ کا اضافہ کریں گے استنسارا یعنی آپ نے شروع میں الف سین کو جو ہے نا جزم دینی ہے الف کے نیچے کسرہ رکھنے اور پھر آگے جو باب نصرہ یعنی اصل جو سلاسی ہے اس کے پہلے حرف کو بھی آپ نے ساکن کرنا ہے استنسارا تو کوئی بھی ہو یعنی آپ اس سے جلسہ سے استجلسا عالمہ سے استعلمہ فتحہ سے استفتحہ غسلہ سے استغسلہ تو اس باب کی خاصہ یہ ہے کہ اس میں طلب کا معنی پہ جاتا ہے یعنی کوئی چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس میں آر ریڈی ہے یعنی کہ استنسارا کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس نے مدد مانگی ناصرہ کا یعنصر کا مطلب ہے مدد کرنا ناصرہ اس نے مدد کی یعنصرہ وہ مدد کرتا ہے تو جب آپ اس سے باب استفال بنائیں گے تو اس کا معنی ٹوٹل علیدہ ہو جائے گا کہ استنسارا اس نے مدد طلب کی یعنی استنسرو وہ مدد طلب کرتا ہے نہر نہر کرنا یعنی اس کو کیا کہتے ہیں اوٹ وغیرہ کو نہر کیا جاتا ہے نہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جہاں سے گردن نکلتی ہے دو ٹانگیں اگلی جو ہے نا ان کے بلکل سنٹر میں سینے پر نہر وہاں سے اس کو زبا کیا جاتا ہے ایک ہے زبا اور ایک ہے نہر نہر کرنا اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے اور زبا کرنا مکرو ہے اس کے لئے جو باقی جنور ہیں ان کو زبا کرنا سنت ہے اور نہر کرنا وہ مکرو ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو نہر اس نے نہر کیا استنحرا یعنی اس نے چاہا کہ نہر کیا جائے کسی جانور کو ناقصہ کم ہونا استنقصہ یعنی کسی چیز کی کمی کی ڈیمانڈ کرنا اور حلہ یحلو حلالو نا استحلہ کسی چیز کو کی ڈیمانڈ کرنا کہ وہ حلال ہو تو کوسٹن نمبر ایٹ ہے جی ترجم الالعربیہ تعریب کریں عربی میں ٹرنسلیٹ کریں عرب ایک بہادر قوم ہے العرب قوم شجاع قوم شجاع بہادر قوم العرب قوم شجاع مکہ مکرمہ جزیر عرب کا مرکز تھا تھا چونکہ یہ پاسٹ ہے تو اس کے لئے کہنا لگائیں کہ کانت مکہ المکرمہ نوات الجزیرہ العربیہ یا قلب الجزیرہ العربیہ عرب ممالک ایک نمائن بلاک ہے الدول العربیہ تو ہی قتلت بارزت قتلت بارزت ایک نمائن بلاک ہے عرب لیگ عرب ملکوں کی تنظیم ہے جامعات العربیہ ہی منظمت الدول العربیہ جامعات العربیہ عرب لیگ ہی منظمت الدول العربیہ قاہرہ مصر کا دار الحکومت ہے مدینہ القاہرہ ہی عاصمت مصر مدینہ القاہرہ ہی عاصمت مصر قتم حضر درس بالتمرین و بالغد انشاءاللہ نحن ندرس الدرس الاتی اليوم یکفی لکا هذا الدرس فعليکم ان تحفظوا هذا الدرس جیدا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی